السلام علیکم اسٹرینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور یہ ہے آپ کی اردو کی بک تو چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف تو پیج جمبر تھرٹی ون پیج جمبر تھرٹی ون پہ آپ کے پاس ہے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنانا یا آپ کو یہاں پہ انہوں نے بے ترتیب الفاظ دیئے میں ہیں ان الفاظ کو ترتیب میں علاقے آپ کو اپنا جملہ بنانا ہے مندرجہ زیر بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر بابا انہیں جملے بنانا ہے ہمیں جو ہے ان کو ترتیب الفاظ کو بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر اپنے جملے بنانا ہے جیسے پہلا کیا ہے ہے جانا مجھے اسکول اور یہ بالکل بے ترتیب اس میں پہلے انہوں نے ہے لکھا پھر جانا پھر مجھے پھر اسکول تو اس طرح سے سب سے پہلے کیا لکھنا چاہیے ہمیں کیا آئے گا مجھے سب سے پہلے کیا آئے گا مجھے اسکول جانا ہے تو یہ ایک ترتیب آگئی نا جملے گی پھر ہم یہاں لکھ دیں گے مجھے اسکول جانا ہے ترتیب آگئی کہ مجھے اسکول جانا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہے وہ اچھی لڑکی یہ بھی بے ترتیب سا ہے ہے وہ اچھی لڑکی تو سب سے پہلے کیا آنا چاہیے وہ اچھی لڑکی ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے وہ اچھی لڑکی ہے اس طرح سے دیکھیں رہنا چاہیے ساب ہمیشہ یہ بھی بے ترتیب سا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا ہمیشہ پہلے آئے گا ہمیشہ ساب رہنا چاہیے کس طرح لکھیں گے یہ پہلے ہم کیا لکھیں گے ہمیشہ ساب رہنا چاہیے اب یہاں سے آپ لوگ جو پہلے جو ہم نے پہلے ون نمبر میں مار کے ہمیشہ لکھیں گے پھر اس کے بعد آئے گا ساب پھر رہنا پھر چاہیے اگلا دیکھتے ہیں ہے خط اس نے لکھا اب یہ بے ترتیب ہے جس کو ترتیب میں لائن کی سب سے پہلے کیا آئے گا اس نے خط لکھا ہے جو کیا جملہ ہو جائے گا اس نے خط لکھا ہے اس طرح سے چوہدہ جملہ دیکھیں رہا ہے وہ کرکٹ کھیل اس نے پہلے کیا آنا چاہیے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اب کیا ہے دوست ہے وہ میرا اب یہ بے ترتیب ہے اس کو ترتیب میں لائنے کیا کریں گے وہ میرا دوست ہے ہے بارش تیز بہت ہو رہی اب سب سے پہلے کیا آئے گا بہت دیس بارش ہو رہی ہے پھر کیا ہے اسے ملا انام آج ہے سب سے پہلے کیا آئے گا آج اسے انام ملا ہے پھر کیا ہے کرنے چاہیے اچھے ہمیں کام تو سب سے پہلے کیا آئے گا ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے لاسٹ کیا ہے آپ کے پاس رکھی کتابیں میس پر ہیں تو اس میں کیا آئے گا میس پر کتابیں رکھی رکھی ہیں اسی طریقے سے آپ کو جہاں پر آپ نے ون لکھا ہے پہلے وہ لکھیں گے یہاں پر اور اس کے بعد اپنا پورا جملہ مکمل کریں گے جیسے میں نے جملہ پہلا اور دوسرا آپ کو کر کے دکھایا ہے جیسے اس میں دوبارہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے ون کانا لکھا تھا ہمیشہ پہ ہمیشہ ساف رہنا چاہیے آپ پورا جملہ یہاں پہ لکھیں گے امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے